کا کہنا ہے کہ قریب چار سے چھے لڑکیوں نے رات کو سوسائیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جن کو چندگر یونیورسٹی کی ہی ڈسپینسری میں داخل کروایا گیا جو ویڈیو میں بھی دکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں ویریفری کیا گیا ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ کسی نے سوسائیٹ کیا ہے یا ایون اٹیپٹ بھی کیا ہے سو لڑکیاں کچھ فینٹ ہوئی تھی ان کو میڈیکل اسسٹنس پروائیٹ کی ہے جیسا کہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا گیا ہے تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے مسان پرمیشن کو بنا گری پہ آگے سرکولیٹ نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح سے ایک پینک اور ایک دیفرنٹ طرح کا محول باتا ہے تو وہ چیز نہ کیجائے کوئی ویڈیو بنایا گیا ہے بائی اگرل ایک سرکولیٹ کی طرف سے اور وہ ویڈیو جو ہے اس کے ریگارڈنگ کچھ ریومر پھیل گیا تھا کہ وہ ویڈیو کچھ اور لوگوں کا بھی بنایا گیا ہے تو اس کے بیس کے اوپر یہاں پہ کچھ بچے جو ہیں انہوں نے پروٹیس کیا تھا اس کے ریگارڈنگ آلڑی کیفئیہ ریزٹر کر دی گئی ہے اور جو ایکیوز جو ہیں ان کو ہم عریص کر چکے ہیں اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے مادہم سے کہ کوئی بھی جو ریومرز ہیں ان کو پر بلکل ہم دھیان نہ دیں کسی بھی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ اس طرح کے کچھ ریومرز میری نوٹس میں آ رہے تھے کچھ ویڈیوز اس طرح کے وائرل ہوئے ہیں ابھی تک میڈیکل ریکوارڈ کے مطابق ہمارے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے چنڈگر پنجاب کے بھو اور جلس نکچھڑ منتری ڈاکٹر اندر بھیر سنگ نیجر نے بھو اور جلس نکچھڑ بیوہاگ کی طرف سے چلائے جا رہے الگ الگ پروجیکٹس کا نرچھن کیا وہیں پنجاب کے اتری نیم پہاڑک شیطر میں جہاں کرشی زیادہ تر برسات پر آدھاریت ہے بیوہاگ نے ادھکتر پانی کو اکھٹا کرنے کے لیے کئی چیک ڈیم بنائے جن کا پریوگ کسانو دوارہ بدلتے سمجھ کے دوران فصلوں کی اسے چائی کے لیے کے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ مٹی کی کٹوٹی کو روکنے اور بھوجل کو بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں پنجاب میں ہتیاروں کا چلن اس قدر ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ لگ جائے گا کس کس قدر بارہ دوست بے خوف ہو کر اپنے دوست کا جن دن کا کیک تلوار جیسے تیز دھار ہتیار کے ساتھ کاٹ کر اور بندوقوں کے ساتھ فائر کر منا رہے ہیں اور جن میں سے کسی ایک دوست نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ویرل کر دیا پولیس نے بارہ دوستوں کی خلاف معاملہ درس کر دو کو گرفتار کر لیا ہے پولیس اس معاملے کی جانش کر رہی ہے کہ جس ہتیار سے فائر کیا گیا وہ لیسنسی ہے یا پھر عوید ہے پنجاب کے سیم بھگوان تمان نے کہا کی یونیورسٹی کی گھٹنا سن کر دکھ ہوا ہماری بیٹیاں ہماری شان ہیں گھٹنا کی اچھ استری جانش کے آدش دے دی ہیں جو بھی دوشی ہوگا سخت کاروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ میں لگاتار پرشاسن کے سمپرک میں ہوں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں گھٹنا کی اچھ استری جانش کے آدش دے دی ہیں جو بھی دوشی پائے جائے گا اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی محالی ستھت چندگڑ یونیورسٹی کی ہاؤسٹل میں لڑکیوں کے ویڈیو بنا کر انہیں کثیت طور پر لیگ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ویڈیو بنانے کا آروپ ہاؤسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی پر ہے سوطروں کے مطابق آروپی لڑکی کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور پوچھتاچ کر رہی پولیس کا کہنا ہے کہ ہاؤسٹل میں رہنے والی باقی لڑکیوں کو شک ہے کہ ان کے ویڈیو اور تصویریں بھی آن لین شیئر کی گئیں اس کو لے کر پولیس آروپی سے پوچھتاچ کر رہی معاملے کی جانکاری ملنے کے بعد رات میں یونیورسٹی کیمپس میں بھاری سنکھیا میں چھاتروں نے جھڑ کر پردرشن کیا ویڈیو میں دکھا جا سکتا ہے کہ چھاتروں کی بھاری بھیڑ کیمپس میں پردرشن کر رہی ہے